موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز پلیٹن کے ساتھ میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نیگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر نے حلف اٹھا گیا صدی مملکت عارف علوی نے انوار الحق کاکر سے حلف لیا شہباز شریف کو سبق دوش ہونے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا چھہترمہ جشن ازادی آج جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی تقریب ہوئی امراتی سمندر میں نوجوان نے پرچم لہرا دیا کراچی میں شہریوں کی جانب سے ازادی کی خصوصی تقریب کا انقاد پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول میں ازادی پریٹ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انظرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں افواج پاکستان اور عوام ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان پیٹرول پندرہ ڈیزل بیس روپے لیٹر مہنگا ہونے کا خدشہ عالمی مارکٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی فی بیرل قیمت ستانوے ڈالر سے ایک سو دو ڈالر تک پہنچ گئی کراچی میں آج بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس سے بتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان بارش کے باعث ندین آلوں میں تخیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائٹنگ کا خطرہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجتمع کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے اسلامی فنانسی تیوی تا ایرانی سانٹر کا اشخاص روز شیرکی بھی ہم آد самой شرقی اسلامی کرتے ہیں شکری 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 افراد بارمید اور سنتر سویماری ریزیو تھویر پیشتیشی چلوش اسے تیویروں کو دقید ویمیگر ایرانی روزید ایرانی مجتمع ایوانِ صدر میں انوار الحق کاکر کی بطار نگرہ وزیر آزم حلف برداری کی تقریب ہوئی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکر سے بطار نگرہ وزیر آزم عہدے کا حلف لیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے عہدے کا حلف اٹھا گیا ایوانِ صدر میں انوار الحق کاکر کی بطار نگرہ وزیر آزم حلف برداری کی تقریب ہوئی صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے انوار الحق کاکر سے بطور نگران وزیر آزم عہدے کا حلف لیا تقریب میں سابق وزیر آزم شہباز شریف کے علاوہ سپیکر راجہ پرویز اشرف گورنر پنجاب بلیغ الرحمان گورنر سن کامران ٹی سوری نگران وزیر آلہ پنجاب محسن نکوی اور پی ٹی آئی سینیٹر شہزاد وسیم سمیر سابق وفاقی وزراء اور آلہ سیاسی اسکری حکام شریک ہوئے اس موقع پر شہباز شریف کو سبق دوش ہونے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا قبل عزیر نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر بطور سینیٹر مصطفی ہو گئے انوار الحق نے سینیٹ کی نشست سے استیفہ دے دیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا انوار الحق کاکر کے مصطفی ہونے کے بعد سینیٹ کی نشست خالی قرار دے دی گئی انہوں نے غیر جانبداری کے اصولی موقف کے طور پر اپنی نشست سے استیفہ دے دیا پاکستان کا 76 یوم آزادی پیر 14 اگس کو قومی جذبے اور ملی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں ملک بھر میں یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی روایتی انداز سے منایا جا رہا ہے اس موقع پر مختلف شہروں میں جشن آزادی کے موقع پر پروکار تقریبات کا احتمام کیا گیا کراچی میں شہریوں کی جانب سے سمندر کنارے آزادی کا جشن منانے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی جانب سے پرچم کشائے کی گئی بینڈ کی جانب سے پیش کی گئی خوبصورت دھونوں نے شرکہ کے دنوں کو گرما دیا بچوں کی جانب سے ملی نوہوں کی دھونوں پر مارچ پاسٹ کیا گیا اس موقع پر آتش بازی کا بھی مساہرہ کیا گیا تقریب میں مکینوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہاتھوں میں قومی پرچم اور بینرز تھامے شرکہ کا جوش دی دی تھا ننے بچوں نے قومی پرچم کی بہار میں خوبصورت قومی نقمیں پیش کیے کمیونیٹی کے بچے بڑھے جوان سبھی پرچم لہرہ لہرہ کر اور پاکستان زندہ بات کے پلک شگاہ ناری لگا کر وطن سے والے ہانہ محبت کا اظہار کرتے نظر آئے اس موقع پر محمود خان کا کہنا تھا کہ آغا محمد خان کا کہنا تھا آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ امار پہ ہم پوری کمیونیٹی چودہ اگست انڈپینڈنس ڈے منا رہے ہیں اور ساری کمیونیٹی ساتھ آئی ہے ابھی بڑی زبزہ سپریڈ ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے جو کمیونیٹی میں ہمارے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ان کو میڈلز دیئے ہیں اور ابھی بھی سیلیبریشن چل رہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ جن قربانیوں کے بعد جس ہمیں پاکستان ملا ہے ہم اس کو اور جن جن شہیدوں نے جن کی قربانیاں تھی ان سب کو خراج تحسین پیش کریں جشنہ ازادی کے سلسلے میں مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی تقریب منقض ہوئی جشنہ ازادی کی تقریبات کا غاز علیہ السوف وفاقی دار الحکومت اور چاروں صوبائی دار الحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک و قوم کی ترقی خوشحالی اور امن و سلامتی کی دعائیں مانگی گئی اور پاک فوج اور رینجرز کے خصوصی دستے نے سلامی دی وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی ملک بھر میں مختلف مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات منقض کی گئی جن میں اہم شخصیات نے شرکت کی دریانسنا آج پاک فوج کی طرف سے لاہور میں اکیس توپوں کی سلامی اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب واغاب آرڈر پر پرچم کشائی کی تقریب میں سیول اور اسکری حکام شریک ہوئے واغاب آرڈر پر صبح کے وقت پرچم کشائی جبکہ شام کو پرچم اتارے جانی کی تقریب ہوگی رینجرز کا خصوصی اسکوارڈ ربائیتی پریٹ کا مزہرہ کرے گا پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے مابین مٹھائی تہائی اور خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوگا مزید برا متحدہ عرب امارات میں پاکستانی نوجوان کا جشنی ازادی منانے کا انوکھا انداز گہرے سمندر میں پاکستان اور یو اے ای کا پرچم لہرہ دیا خوار اگوال نے متحدہ عرب امارات کے سمندر میں جا کر پاکستانی پرچم لہرہ آیا جشنی ازادی کے موقع پر اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ سیاستدان اور سٹیک ہولڈرز درگذر کا رویہ اپنائے اور اتحاد کا مظہرہ کریں ابھی پاکستان کے لئے راستے کھلے ہوئے ہیں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے کہا کہ اسلام ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے ہم نے پاکستان کا مطالعہ زمین کے ٹکڑے کے لئے نہیں کیا بلکہ اسلام کے اصولوں کو آزمانے کے لئے تجربہ گاہ حاصل کرنے کے لئے کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک پورا من مذہب ہے منافرت پھیلانے کے بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہے البتہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کرے گا صدر عارف علوی نے کہا کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے ہم ان انپر بچوں اور خواتین کو آگے لاکر ترقی کر سکتے ہیں تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر عارف علوی نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم کشمیریوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کیا مگر آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہوا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کولم ازادی پریٹ کے موقع پر بطا مہمان خصوصی خطاب کے دوران چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر نے کہا کہ آج کا دن وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عظم کی تجدید کا دن ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آرمی چیف جرنل آسم منیر نے قوم سے کہا ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں ازادی پریٹ کے موقع پر بطا مہمان خصوصی خطاب کے دوران چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر نے کہا کہ آج کا دن وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عظم کی تجدید کا دن ہے آرمی چیف جرنل آسم منیر نے شاندار پریٹ کے نقاط پر کیڈٹس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمارے قائدین اور اصلاف کی بصیرت اور قربانیوں سے حاصل کی گئی آزادی کی تقریم کا دن ہے آج کا دن ہمیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دیتا ہے آرمی چیف نے کہا کہ ہم ایک اہم اور کتھن دور سے گزر رہے ہیں ہمیں جیوگرافیائی اور سیاسی تنازات طاقت کے حصول کی کشمکش تسلط پسندی اور جنگی جنون جیسے چیلنجز کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا پاکستان کو خوشحال اور مستحق ملک بنانا ہمارا مشن ہے افواج پاکستان اور عوام ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے جنرل آسم منیر نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والی ناقام قوتوں کا مسلسل سامنا ہے ہم قائد آزم کے قول کے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی کہ امین ہیں قوم ان چیلنجز فاو بیرونی ہو یا اندرونی سے نبرد آسمان ہونے کا حوصلہ صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر اپنی عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں ملک خودمقتاری اور علاقائی سالمیت کے خاطر ہم کسی قربانی سے دریف نہیں کریں گے قومی فوج ہونے کے ناتے پاکستان آرمی عوام کی فلا بہبود کے لیے پر ازم ہے قوم اور فوج میں درار ڈالنے کی مصموم کوششیں ناکام ہوں گی انہوں نے کہا کہ میں کشمیری بھائیوں کو افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں تمام مصموم ہتکنڈوں کے باوجود کوئی طاقت کشمیری عوام کے استقلال کو متزلزل نہیں کر سکتی کوئی جوگرافیائی اور سیاسی ضرورت کشمیریوں کے حق اعزادی اور خدرادیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی جرنل آسمونی نے کہا کہ خیبر پختون خور بلوچستان کے عوام دو دہائی سے دہشتگردی کی ظالمانہ کاروائیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دہشتگردی کے بزلانہ کاروائیوں کے خلاف ضرور کامیاب ہوں گے انہوں نے کہا کہ اغوان بھائیوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ ہم ایک مہمان نواز قوم ہے ہماری خواہش ہے کہ ہمارے مخلصانہ کوششوں کا اسی پیرائے میں جواب دیا جائے اغوان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ازلی دشمن اپنی نام نہادی سٹریٹیجک اہمیت اور توسی پسندانہ اعزائم کے خواب رکھتا ہے یہ خواب جو ہندوتوہ کے کٹر نظریات کے تابع ہیں اقوال عالم کی توجہ کے متقاضی ہیں ہم کبھی بھی جارہانہ اعزائم سے مروح نہیں ہوں گے آرمی چیف نے کہا کہ دو ایٹمی قوتوں پر مشتمل یہ خطہ ایسے جارہانہ اعزائم کا متحمل نہیں ہو سکتا بدقسمتی سے دشمن مسلسل اپنے ناپاک سیاسی اعزائم کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہے ماضی میں ان اعزائم کی تکمیل کے لیے کی جانے والی مہم جوئی کی ناکامی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ کے راستے میں اندرونی اور بیرونی اور دیکھے اندیکھے خطرات آئیں گے اس ملک کی عزت و وقات کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں میرا امید کا بیغام سب کے لیے ہے ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور ہمیں اس عظیم قوم اور ملک پر فخر ہے پاکستان کے 76 یوم آزادی کے موقع پر پی ایم اے کارپول میں کیڈٹس مخصوص انداز میڈرل پریڈ کی مہارت کا شائندار مزہرہ کیا آزادی پریڈ میں سرزمین پاکستان اور مادر وطن کے شہدہ کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا یہ تقریب اس حقیقت کا والہانہ اظہار ہے کہ پاکستانی عوام ایک زندہ دل قوم ہے جو اپنی آزادی کا جشن بھرپور اور پرجوش انداز میں بناتے ہیں عالمی مارکٹ میں پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں پندرہ اگر سے پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں عالمی مارکٹ میں پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں پندرہ اگر سے پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے عالمی مارکٹ میں پیٹرولیاں مصنوات کی قیمتوں میں اضافے سے خام تیل کی قیمت 86 ڈالر سے 91 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی جبکہ خام تیل پہ 2 ڈالر فی بیرل پریمیم چارجز الگ ہیں دوسری جانب تیار پیٹرول اور ڈیزل کی فی بیرل قیمت 97 ڈالر سے 102 ڈالر تک پہنچ گئی اور اگر قیمت یہی رہی تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے حکومت پہلے ہی یکم اگس 2023 سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 20 روپے کا اضافہ کر چکی ہے عالمی مالیاتی فنڈ کے قرضوں کی شرائط نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ بڑھتی ہوئی اشیاء کی قیمتوں کا بوجھ عوام پر ڈالے واضح رہے کہ حکومت پیٹرول پر 55 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے ان کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اگس میں افرادِ ذر کو متاثر کر سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پیٹر سے 16 اگس تک اسلام آباد، راولپنڈی، مری سمیت، پنجاب، خیبر پختونخواہ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بالش کا امکان ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں کراچی میں پیر کی صبح کچھ علاقوں میں بوندہ باندی ہوئی جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی عبر آلوت رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 16 اگس تک اسلام آباد، راولپنڈی، مری سمیت، پنجاب، خیبر پختونخواہ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بالش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے آج سے بدھ کے درمیان اسلام آباد، راولپنڈی، ایپٹاباد، خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسدہ دھار بارش کی پیشکوئی کی ہے اس کے علاوہ برساتی ندی نالوں میں تغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے حکام محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے اور اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 90 فیصد ہے جبکہ جنور مغرب سے چلنے والی ہواوں کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 26 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں دن کے وقت ہوندہ باندھی ہو سکتی ہے اور تیز ہوایں بھی چلتی رہیں گی دوسری جانب رات گئے مری مالکر اور آزاد کشمی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی جس سے ان علاقوں میں موسم تھنڈا ہو گیا گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز پلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی